بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیرات علی جوئیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سمارٹ مو مارکیٹنگ سکس فورڈ دوبائی پلازا امپیر موبیل مارکیٹ سنگر وپور پلازا اور اختر پلازا کی طرز کی سب سے بڑی موبیل مارکیٹ اب بننے جا رہی ہے فیصل ہلز کی پرائم لوکیشن پر مین سیوک سینٹر کے فرنٹ پر مین ڈبل روڈ پر سکائی لائٹ ون او نائن میں اب بننے جا رہی ہے موبیل این لیپٹاپ مارکیٹ جس میں آپ ایک شاپ کے مالک بن سکتے ہیں صرف دو لاکھ ایڈوانس سے اور مہانہ تیس ہزار سے یہ موبیل مارکیٹ عبادی کے بہت بڑے سنگم اٹھاران لاکھ کی عبادی کے بہت بڑے سنگم ٹیکسلا وارکینٹ حسن عبدال و حریپور کی اس عبادی کے میڈ میں مین ڈیٹی روڈ اسلام آباد پیچھاوہ جیٹی روڈ کے اوپر ماغلہ ہلز کے ساتھ پھیلا ہوا یہ پروجیکٹ فیصل ہلز ہے اس کے اسلام آباد کے سیکٹر ایف ٹین ای الیون ڈی ٹویل کے ساتھ تیریکٹ رسائی ہے یہ پروجیکٹ ہے اسلام آباد رولپنڈی کے سب سے بڑے ریل سٹیٹ ٹائکون چودری عبدالمجید صاحب کا میں ہم آپ کو بتاؤں کہ ٹیکسلا وار میں تقریباً پینتیس بڑی فیکٹریز کام کر رہی ہیں پانچ بڑی یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں اور بہت سارے سکور اور کالجز ہیں ایڈیوکیشن کے لحاظ سے اور فیکٹری کے لحاظ سے ٹیکسلا ایک بہت بڑا شہر ہے اب ٹیکسلا کا مسئلہ کیا ہے کہ ٹیکسلا میں ایک ہائیس لیونگ سٹینڈر پر کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں اس میں لوگ اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں تو ٹیکسلا میں ٹوام ٹیکسلا میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو جب المجید صاحب بنا رہے ہیں فیسل ہیلز فیسل ہیلز اب ڈیویلپ ہو چکا ہے اس میں آپ کو فائلز نہیں پلاٹس ہیں اس کی پوزیشن ہنڈر پرسنٹ مل چکی ہے یہاں پر تیزی سے اکھار بن چکے ہیں تو اب اس اتبار سے فیسل ہیلز بزنس کے لحاظ سے مرکز بننے جا رہا ہے فیسل ہیلز کے ہم مین سلک سینٹر میں مین ڈبور روڈ کے اوپر ہیلپنڈی میں موجود دبائی پلازا اختر پلازا امپیرل موبیل مارکیٹ اور سنگرپور پلازا طرز کی سب سے بڑی موبیل مارکیٹ بننے جا رہی ہے فیسل ہیلز کے مین سلک سینٹر کے فرنٹ پر مین ڈبور روڈ پر سکائی لائٹ ون او نائن میں اس میں آپ ایک شاپ کے مالک بن سکتے ہیں تر دو لاکھ ایڈوانس سے اور مہانہ تیس ہزار سے آپ یہ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں ڈیویلپ شاپس یہ شاپس سیمی ڈیویلپ شاپس دے ہیں جس کی ہم نے اس پروجیٹ کو اٹھائی سال میں کمپلیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہی آپ کی پیمن مکمل ہوگی اس کے بعد ہم آپ کو اس کی پروزیشن دیں گے سیسل ہیلز سیولپنڈی سلام آباد کی سب سے پرائیم لوکیشن پر سلام آباد کے سیکٹر ایف ٹین ڈی ٹویلپ ای ایلیون تک ڈیریکٹ رسائی ڈیویلپ ماغلہ ایبنیو آپ یہاں سے صرف بیس ملکی ڈرائیو پر پہنچ سکتے ہیں ماغلہ ایبنیو اور سیکٹر بی سیونٹین کے ساتھ ایجیسنٹلی پھیل ہوا ماغلہ ہیلز کے ایک طرف بی سیونٹین سیکٹر ہے ماغلہ ہیلز کے دوسرے طرف خوبصورت پھیل ہوا ایجیسنٹلی پھیل ہوا فیصل ہیلز ہے فیصل ہیلز خوبصورتی کے لحاظ سے ٹورسٹ کے لحاظ سے ایک مرکز بننے جا رہا ہے فیصل ہیلز میں اب بننے جا رہا ہے مونومنٹ آرچ جس کی انچائی چودہ منزلہ بلڈنگز کے برابر ہے ہم آپ کو یہاں پر دے رہے ہیں سائمیڈ ویب شاپس یہ آپ دیکھیں یہ جگہ پر کھڑے ہیں یہ فلور فس فلور ہے یہ موبیل ریپٹا مارکیٹ کو فلور ہے اس فلور میں بننے جا رہی ہے حبلپنڈی طرز کی صدر میں موجود امپیریل مارکیٹ سنگپر پلازا اختر پلازا اور صرف فلور پر موجود دبائی پلازا کے طرز کی سب سے بڑی موبیل مارکیٹ ٹیکسلا فوا اور اس عبادی کے سنگم میں اس فرس فلور پر اور سیکنڈ فلور پر سب سے بڑی موبیل لیپٹا مارکیٹ بننے جا رہی ہے جس میں آپ ایک شاپ کے مالک بن سکتے ہیں صرف دو لاکھ اڈوانس سے اور مہانہ تیس ہزار سے آپ کو میں اپتاتا چلوں کہ جو ٹیکسلا میں موجود مارکیٹس ہیں موبیل مارکیٹس ہیں ان میں اتنے زیادہ پوٹینشل نہیں کونکون کی اتنی پارکنگ نہیں ہے اس بڑے ایریے کو کور کرنے کے لیے ایک ایسی مارکیٹ کی ضرورت ہے یہاں پر ایک گیپ ہے جہاں پر لوگ ایزی لی اکسیسیبل ہو سکے لوگ آئیں پارکنگ وسیع ہو ڈبل روڈ دوں جہاں پر چیز سیدنی آسان ہو اب اگر آپ چلے جائیں ٹیکسلا میں موجود چھوٹی موبیل مارکیٹس ہیں جنہیں سب سے بڑا مسئلہ ہے پارکنگ کا پارکنگ ملتی نہیں ہے وہاں سے اسی ہی وجہ ہے کہ وہ موبیل مارکیٹ بڑی موبیل مارکیٹ بن کے نہیں اپر رہی حالانکہ ٹیکسلا وہاں کی بہت بڑی عبادی ہے فیصل ہیلز اب مرکز میں ہے فیصل ہیلز مرکز میں ہے بزنس ہاب بننے جا رہا ہے فیصل ہیلز کے دونوں طرف اٹھانا اٹھانا لاکھ عبادی ہے اور اسے ایریا میں کوئی بڑی موبیل مارکیٹ نہیں ہے تو اس اعتبار سے کہ فیصل ہیلز کے ہم سرکھ سینٹر میں مین دبر روڈ کے فرنٹ پر جہاں پر وسیع پارکنگ ہے ایک خوبصورت ایریا ہے ادھر ہم نے ڈیزائن کی ہے سکائی لائٹ وان نو نائن میں موبائل اینڈ لیٹا مارکیٹ جس میں آپ ایک شاپ کے مالک بن سکتے ہیں صرف دو لاکھ ایڈوانس سے اور مہانا تیس ہزار سے یہ آپ میری بیگ پر دیکھ رہے ہیں یہ سارے یہ سارے کمرشل مین دبر روڈ کے کمرشلز ہیں ایک ان کا فرنڈ مین دبر روڈ پر ہے دوسرے فرنڈ ان کا سیوک سینٹر کے اندر ہے جو ہمارا کمرشل پروجیکٹ ہے سکائی لائٹ وان نو نائن وہ کانر پلارٹ ہے تھری فیس اس کی اوپن ہے بزنس کے لحاظ سے اس میں بہت زیادہ سہولیات اویلیبال ہیں وہ ان تمام کمرشلز کے میڈ میں ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کمرشل کے فرنڈ پر پارکنگ ہے پھر سرویس روڈ ہے پھر ڈبل روڈ ہے اور یہ جو سیوک سینٹر آپ کو میرا اس پاس نظر آ رہا ہے اس سیوک سینٹر کے آپس پاس اپارٹمنٹ سائٹس ہیں یہ ایک اپارٹمنٹ سائٹ کے اوپر چار سو اپارٹمنٹ بننا ہے آپ خود دیکھیں کہ فیصل ہیلز کی عبادی کتنی تیر سے بڑے گی اس کے بعد ٹیکسلہ واہ کا سب سے بڑا بزنس ہب فیصل ہیلز میں بننے جا رہا ہے یہ کمرشلز آپ دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں پر کروڑوں روپے انویسٹ کر رہا ہے کوئی ایسے تنیسٹر انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس جگہ ایک سکوپ ہے اس جگہ سکوپ بننے جا رہا ہے تو یہ آپ کے لئے بیسٹ ٹائم ہے کہ ابھی یہاں پر چیزوں کے ریٹس کم ہیں ابھی آپ کو یہاں پر کم ریٹس پر چیزیں مل رہی ہیں لیکن یہ وقت دوبارہ نہیں آنا یہ سال دو سال میں یہاں پر فلڈ کار بن جائیں گے ابھی بھی کار یہاں پر تیسے شروع ہیں اس کے بعد ایک بہت بڑا ایڈ اس کو مل رہا ہے کہ یہ جو فیصل ہیلز ہے ادھر سے یہ ٹیکسلا واک انڈ حسن عبدال حریپور عبادی کے سنگرام پار مین جوٹی روڈ کے اوپر واقعہ ہے ماغلہ ہل کے ساتھ ارجیسنلی پھیلہ ہوا اور اس طرف بی سیونٹین کے فرنٹ سے کیونکہ بی سیونٹین اور یہ آہ اور فیصل ہیلز بلکہ اندر سے ان کنیکٹڈ ہیں ان دونوں سیکٹرز کو ڈیویلپ کی ہے چودری عبدالمجی صاحب نے بی سیونٹین کے فرنٹ سے ماغلہ ایمیو چورے ہو رہا ہے جو کہ بی سیونٹین اور فیصل ہیلز کو کنیکٹ کر رہا ہے ڈی ٹویلو کے ساتھ اور میں آپ کو بتاتا جلوں کہ آپ فیصل ہیلز سے صرف بی سیمنٹ کی ڈرائیو سے بلو ایریا پہنچ سکتے ہیں ایف ٹین ڈی ٹویلو ای الیون میں صرف آپ پنڈ رہ منٹ سے پہنچ سکتے ہیں پھر آپ خود بتائیں کہ عبادی کے سنگم میں اسلامباد سے قریب ترین ٹیکسلا واہ کے بلکو بادی کے سنگم کے اوپر اور ایک فائی سٹار ڈیویلپمنٹ جس میں آپ کو تمام سہولیات مل رہی ہیں انڈر گراؤنڈ الیکٹریفیکیشن کارپٹ روڈ اس کے بعد پارکس اس کے بعد ہوتیلز یہاں پر فور سٹار ہوتیلز چوتیز علمجی صاحب خود بنا رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر منومنٹ آرچ بننے جا رہا ہے جو کہ تکمیل کے آخری مراہل میں ہے جس کا افتتہ مارچ میں متوقع ہے جو کہ مکمل ہو چکا ہے اس کی انچائی چودہ منزلہ بلڈنگ کے برابر ہے جس کے ٹروف ٹاپ پر ایک خوبصورت اور وی آئی پی اور سٹینڈرڈ قسم کا ہوتل بننے جا رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی اور ڈیویلپر یہاں پر ہوتا تو کیا آگر تھا آرچ کی جو ایک اکیس کنال پر محیط آرچ ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر ایک کنال کا ریٹ ہے پتیس کرو لیکن چاہتے برمجید صاحب نے صرف سہدی کو شیپ خوبصورتی جانے کے لیے یہ منومنٹ اتنی قیمتی جگہ پر بنایا ہے اور جس کے منومنٹ کے آس پاس ڈانسنگ فاؤنٹینز لگ رہے ہیں جس پر شام کے وقت نوزد بجا جائے گا اور یہاں پر ایک خوبصورت مہول ہوگا اور ٹیکسلا وی سیمنٹین ڈی ٹوویلو سے لوگ یہاں پر سیر کرنے کے لیے آئیں گے اور اس کو ایک پکنک سپارٹ بن کر ابرے گا یہاں ڈیویلپر ہو سکائی لائٹ وہ میٹیریل ہو ایک کلاس وہاں پہ ہر بندہ کی خواہش ہے کہ ہم شاپ کے مالک بنیں تو آپ اس فیصل ہیز کی ایڈیل لوکیشن پر آئیں وزیٹ کریں اپنی فیملی فیملیز کے ساتھ وزیٹ کریں ہمارے پروجیٹ کی لوکیشن دیکھیں سیسل ہیز کی ڈیویلپمنٹ دیکھیں اس میں جو سہولیات ہیں وہ دیکھیں یہاں پر ان فیوچر کون کون سے بزنسز آ رہے ہیں وہ دیکھیں اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو سکائی لائٹ میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو وہ لوگ جو سکائی لائٹ کے بارے میں کوئی انفرمیشن لینا چاہا رہے ہیں تو وہ ہمارے دیئے کے رابطہ نمبر پر رابطہ کریں ہم آپ کو سکائی لائٹ کے بارے میں تمام تار انفرمیشن پروائیڈ کریں گے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کینڈلی میرے یوٹیوب کینڈل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور کومنٹس باکس میں اپنا کومنٹس ضرور دی دیئے گا شکریہ اللہ حافظ